ایک بزرگ نے ایک لڑکے اور لڑکی کو رومینس کرتے ہوئے پکڑ لیا اور لڑکی سے بولا تمہاری شکایت لگے گی لڑکی منت کرنے لگی کہ بابا جی تو سی بھی کار لو پر شکایت نہ لاؤو بابا جی نے دھوتی اٹھائی اور لگے کھڑا کرنے مگر کھڑا نہ ہوا بابا جی اٹھو اور بولے نہ جی نہ تیری شکایت ہی لگے گی سردار کی بیوی نے چھین بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا سردار نے کہا پانچ اور ہو جاتے تو پوری کرکٹ ٹیم بن جانی تھی بیوی نے بیڈ سے اتر کر سردار کو تھپڑ لگایا اور بولی کتے کی اولاد تم نے مجھے بلکل کتیا سمجھا ہے کیا رومیانس کے بعد لڑکی نے پوچھا تم اتنی جلدی کیوں تھک جاتے ہو میں تو نہیں تھکتی لڑکا بولا سڑک ابھی ختم ہوتی ہے کیا ہمیشہ پیٹرول ہی ختم ہوتا ہے عدالت میں ریپ کیس کی سماعت مکمل ہوئی تو جج نے لڑکی سے پوچھا جب تمہارا ریپ ہو رہا تھا تو تم کیسا محسوس کر رہی تھی لڑکی نے بھی تنگ آ کر جواب دیا جج صاحب لڈو اگر زبردستی سے بھی کھلایا جائے تو میٹھا ہی لگتا ہے ایک بندے کی نئی نئی شادی ہوئی وہ اپنی بیگم کو اپنے پالتو توتے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اگر اس کی دائیں ٹانگ اٹھاؤ تو نگمے پڑتا ہے اور اگر اس کی بائیں ٹانگ اٹھاؤ تو یہ گانا گاتا ہے بیگم نے شور سے پوچھا اگر اس کی دونوں ٹانگیں اٹھاؤ تو بیگم کا سوال سن کر توتے نے چلا کر کہا استاد ایک گشتی ہے ایک فیصل آبادی اپنے باپ کے سامنے سگرٹ پی رہا تھا ایک دوست نے پوچھا اوے اببے دے سامنے سموکنگ فیصل آبادی بولا اببا یہ نا کوئی پیٹرول پامتے نہیں لڑکیاں جرابے بھی میچنگ کے ساتھ پہنتی ہیں آج پنک پہنی تھی کل کالی کے ساتھ کالی پہنوں گے اور لڑکے جرابیں سون کر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی دو دن اور چل جائیں گی آج کل کی گل فرینڈ بوائی فرینڈ بوائی فرینڈ بولا جانو تجھے کیا چاہیے تاج یا تخت گل فرینڈ بولی بادشاہ حضور مجھے نہ تو تاج چاہیے اور نہ ہی تخت سالے وائی فائی کا پاسورڈ بتا دو وہی کافی ہے ایک عورت اپنے پڑوسی کے ساتھ رومینس کر رہی تھی کہ اس کا شہر آ گیا اور یہ دیکھ کر پڑوسی کو مارنے لگا عورت بولی مارو مارو اور مارو کمینہ پرائی عورت پر ہارڈ ڈالتا ہے اتنے میں پڑوسی کا بھی زور چل گیا اور وہ اس کے شہر کو مارنے لگا عورت بولی مار مار اور مار نہ خود کرتا ہے اور نہ کسی اور کو کرنے دیتا ہے پتھان نے اپنی منگنی توڑ دی کیونکہ لڑکی کماری تھی پتھان نے سوچا جو لڑکی آج تک کسی کی نہ ہو سکے وہ میری کیا ہوگی ایک سردار پانچ میٹر لمبے پائپ سے ہکا پی رہا تھا دوست نے پوچھا اتنے لمبے پائپ سے کیوں پی رہے ہو سردار نے جواب دیا ڈاکٹر نے تمباکو سے دور رہنے کا کہا ہے ایک آدمی جلیبیاں بیچ رہا تھا اور ساتھ میں آواز لگا رہا تھا آلو لے لو آلو لے لو ایک آدمی بولا سردار جی یہ آلو نہیں جلیبی ہے تو آپ آلو کیوں کہہ رہے ہو سردار بولا چپ ہو جاؤ میں مکھیوں کو دھوکہ دے رہا ہوں ایک آدمی پتھان سے ملنے اس کے علاقے میں گیا تو پتھان اسے اپنا علاقہ دکھانے لے گیا ایک جگہ پتھان نے مہمان سے کہا یہاں نیچے بیٹھ جاؤ ہماری دشمنی ہے مہمان نے کہا دشمنی تو تمہاری ہے میں کیوں نیچے بیٹھ جاؤں پتھان نے کہا اوہ یارہ ہم نے اس کا مہمان مارا تھا وہ کہتا ہے ہم بھی تمہارا مہمان مارے گا گہک دکاندار سے اس شیشے کی پلیٹ کی قیمت کیا ہے دکاندار جناب ایک ہزار ڈالر گہک اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اتنی مہنگی ہے دکاندار جناب آپ اس کو سووی منزل سے نیچے گرائیں تو نینانوے منزل تک یہ نہیں ٹوٹے گی ایک لڑکی دو کلو گوشت لینے دکان پر گئی دکاندار نے مرگی زبا کی لڑکی دکاندار سے بولی بھائی دھیان سے زبا کرو کہیں مر ہی نہ جائے شہر اور بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی جب بیوی سے کچھ نہ ہوا تو روتی چلاتی ہوئی آئی اور بولی میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں ابھی اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں شہر نے فوراً چند نوٹ نکال کر سے تھمائے اور بولا یہ ہوائی جاز کا کرایا لو اور فوراً روانہ ہو جاؤ بیوی اسی طرح روتے ہوئے بولی اور واپسی کا کرایا بھی تو دو ایک ڈھول والا شادی میں ڈھول بجا رہا تھا ڈھول کے دونوں طرف عورت کی تصویریں تھی یہ دیکھ کر ایک بزرگ نے اسے پوچھا خوبصورتی کے پوجاری لگتے ہو ڈھول والا مسکراتے ہوئے بولا پوجاری جیسی کوئی بات نہیں ڈھول کے ایک طرف میری ساس کی تصویر ہے اور دوسری طرف میری بیوی کی گھر میں یہ موقع نہیں ملتا اس لیے یہاں ہی دے دھنا دن مریض آپ نے جو دوا پرچی کے پیچھے لکھی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں سے نہیں ملی فیصل آبادی ڈاکٹر لاؤ دستو اوے ماما اوتے میں پین چلا کے ویکھیا سی لکھ دائے کے نہیں ڈاکٹر مریض سے اب تو آپ خطرے سے باہی رہیں پھر بھی آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں مریض جس ٹرک سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا سونیوں زندگی رہی تھے پھر ملانگے تین سردار ایک چار پائی پر سو رہے تھے تینوں کو جگہ کم پڑ گئی ان میں سے ایک سردار اٹھ کے نیچے آ گیا تو باقی دو سردار بولے واپس آ جائے یار اب جگہ کھلی ہو گئی ہے میاں بیوی آٹھ گیلری میں گئے وہاں شوہر نے ایک پینٹنگ دیکھی جس میں لڑکی کے جسم پر صرف درخت کے پتے تھے شوہر کھڑا اسے گوھر سے دیکھنے لگا پاس کھڑی بیوی جل کر بولی اب آگے چلیں یا آندھی آنے کا انتظار کرو گے بچہ ماما مجھے دکان سے پٹاخے لینے ہیں ماں بیٹا یہ دکان نہیں گرلز ہوسٹل ہے بیٹا مگر پاپا تو کل اپنے دوست کو بتا رہے تھے کہ شہر کے سارے پٹاخے یہاں ہوتے ہیں ایک سردار کو نوکری ملے پہلے دن اس نے کمپیوٹر پر گیارہ گھنٹے گزارے بوس بہت ہوش ہوا بوس نے پوچھا سردار جی آج کیا کام کیا سردار بولا کی بورڈ دی اے بی سی اگے پچھے لگی ہوئی سی آج سارا دن لاکے او سیدھی کیتی ہے حج کے موقع پر ایک خاتون شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران اتنی جذباتی ہو گئی کہ اپنی جوتی اتار کر شیطان کو اس سے مارنے لگ گئی کسی نے پوچھا مہتر ماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں تو عورت نے جواب دیا انہوں پتا تھے چلے سکینہ سیال کوٹو آئیے بیوی نے انگلی کے اشارے سے اپنے شوہر کو بلایا شوہر بولو کیا کام ہے بیوی کچھ نہیں بس انگلی کی طاقت چیک کر رہی تھی پتھان کا سکول میں نیا نیا اڈمیشن ہوا ہیچر نے پوچھا بتاؤ علامہ اقبال کون ہے پتھان بولا ہم کو کیا پتا کون ہے ہم تو آج ہی سکول آیا ہے سردار کی بیوی بھاگ گئی تین دن بعد واپس آئی سردار غصے سے بولا ہن کی لین آئیے سردار نہیں بولی موبائل دا چارجر بھول گئی سی اوہ لین آئیاں ایک بندہ تھوڑا زیادہ پڑھ لگ گیا اور اچھی نوکری لگ گئی تو ایک دن وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اس کے والد صاحب کمرے میں بے تکلفانہ چلے آئے ان کی دیاتی وضاقتہ ایسی تھی کہ صاحبے بھادر کو اپنے دوست کے سامنے انہیں اپنا والد بتاتے ہوئے شرم آئی لہٰذا یہ کہہ کر تعریف کروایا اے میرے ابے دا یارے والدے محترم کو غصہ آ گیا انہوں نے بیٹے کوئی دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں دے والد دا نہیں بلکہ اس دی مادہ یاراں ایک شادی میں ایک پتھان بڑی دیر سے کھانا کھا رہا تھا کسی نے پوچھا کب تک کھاؤگے پتھان بولا یار میں تو خود کھا کھا کر تھک گیا ہوں لیکن شادی کارڈ میں لکھا ہوا تھا کہ ایک سے لے کر تین بجے تک کھانا ہوگا پہلا آدمی یا اللہ مجھے چھپکلی بنا دے دوسرا آدمی یار تم ایسی دعا کیوں کر رہے ہو پہلا آدمی کیونکہ میری بیوی چھپکلی کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی ایک مرگی کس دن انڈوں پر بیٹھی رہی صرف ایک چوزہ نکالا وہ بھی ناراض نظر آ رہا تھا مرگی نے وجہ پوچھی تو چوزے نے غصے سے کہا مجھے کیوں نکالا مرگی غصے سے بولی وہ بغیر تا چوزہ بن نواز شریف نہ بن بیوی سیڈیوں سے گر گئی اس کا اوپر والا ہونٹ پھٹ گیا شور ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر نے کہا ہونٹ سینہ پڑے گا اور تین سو روپے لگیں گے شور خوشی دباتے ہوئے بولا آپ ہزار روپے لے لو اور دونوں سے دو محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزایا ویڈیوز فوری اور بروقت ملتی رہیں جزاک اللہ خیرہ